ایشیا کپ کا فائنل ہے سری لنکا اور بھارت کی ٹیم میں مدے مقابل ہیں سری لنکا کی پوری ٹیم جو ہے پچاس رنز پہ پاویلین لٹ چکی ہے پوری کی پوری ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے صرف پچاس رنز پر ایشیا کپ کے فائنل میں سری لنکا کی ٹیم پچاس رنز پر آؤٹ ہو چکی ہے یہ کچھ طرح قبل کے مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلوین سکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں آج ایشیا کپ کپ فائنل ہیں سری لنکا اور بھارت کے درمیان اور سری لنکا کی پوری ٹیم جو ہیں پچاس رنز پر آؤٹ ہو چکی ہے سری لنکا کا بھارت کو جیت کے لیے اکاون رنز کا ٹارکٹ ایشیا کپ دو ہزار دئیس کا آٹ فائنل ہے فائنل کے مناصر آپ اپنی ٹیلویڈ سکرین پر ملاحظہ دے کر سکتے ہیں ایشیا کپ کے فائنل میں سری لنکا کی ٹیم پچاس رنز پر آؤٹ ہو گئی ہے اور سری لنکا کا بھارت کو جیت کے لیے 51 رنس کے علاوہ سراج کی بات کی جائے تو انہوں نے سات کھلاڑیوں کو پاویلین بھیجا اور ایک اوورز میں چار کھلاڑیوں کو پاویلین بھیجا اور ہسٹری بنائی ایشیا کب کے فائنل میں سری لنکا ٹیم پچاس رنس پر آؤٹ ہو گئی صرف اور صرف پچاس رنس پر پوری کی پوری ٹیم دھیر ہو گئی سری لنکا کا بھارت کو جیت کے لیے 51 رنس کا حدف سری لنکا کا بھارت کو جیت کے لیے اکاون رنز کا حدب بھارت کے خلاف سری لنکا کی آل ٹیم پچاس رنز پر پاویل دیاں واپس لوٹ گئی کچھ طرح قبل کے مناصر آپ کی ٹیلیون سکرین پر ایشیہ کپ کے فائنل میں سری لنکا ٹیم پچاس رنز پر آؤٹ ہوئی سری لنکا کا بھارت کو جیت کے لیے صرف اکاون رنز کا ٹاگٹ کھیل کے میدان سے آپ کو لمحہ و لمحہ دیٹ کر رہے ہیں ایشیہ کپ کے فائنل میں سری لنکا ٹیم پچاس رنز پر آؤٹ ہو گئی ہیں پوری کی پوری سری لنکا ٹیم گھر واپس جا چکی ہے آپ یہ دیکھیں پاویلین سے لوٹ چکی ہے سری لنکا ٹیم صرف اچھ پچاس رنز بنائے سری لنکا کا بھارت کو جیت کے لیے اکاون رنز کا حدف آپ کو بتائیں کہ محمد سراج نے سات وکٹیں لی اور ایک اوور میں چار وکٹیں لینے والے وہ پہلے بولر بن گئے ہیں انٹرنیشنل کریکٹ میں اس کے علاوہ لنکن کپتان بخیر کوئی کھاتا کھولے سراج کی گیند پر بولڈ ہو گئے تھے ایشیہ کپ کے فائنل میں سری لنکا بیٹرس کے پاؤں اکھڑ گئے اور ایشیہ کپ کے فائنل میں سری لنکا کی پوری کی پوری ٹیم پچاس رنز پر آؤٹ ہو گئی اور انڈیا کو صرف اکاون رنز کا حدف ملا ہے ایشیہ کپ کے فائنل میں سری لنکا کی پوری ٹیم پچاس رنز پر آؤٹ ہو گئی ہے کچھ تر قبل کے مناثر ہیں سری لنکا کا بھارت کو جیت کے لیے اکاون رنز کا حدف آپ کو بتائیں ایشیہ کپ کے فائنل میں سری لنکا کے بیٹرس کے ہاتھ پاؤں اکھڑ گئے اور بھارتی بولڈرس نے وکٹوں کی لائن لگا دی پدائی آورز میں چھے کھلاریوں کو گھر بیجا اس کے علاوہ سری لنکا نے آج ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا محمد سراج کی بات کی جائے محمد سراج کی گفتگوؑ اپنے دو لحظہ کی ہردک پانڈیا نے تین جسپریت بھومرہ نے ایک وکٹ حاصل کی محمد سراج نے چھے وکٹیں حاصل کی اور پھر ایک ہی اور میں چار وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے کھیلاری بھی بن گئے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک ہی اور میں چار کھیلارےوں کو پویلین بھیجنے والے کھیلاری بھی بن گئے بھارت کے خلاف سری لنکا کی آل تیم پچاس رنز پر آؤٹ ہو گئی ہیں کو بتائیں کہ بھارت کے محمد سراش نے چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ایشیا کپ کے فائنل میں سری لنکا کے پوری ٹیم پچاس رنس پر ٹھیر ہوئی سری لنکا کا بھارت کو جیت کے لیے اکاون رنس کا حدب بھارت کے محمد سراش نے چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ایک ہی اوور میں چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے ریکارڈ بھی بنایا بھارت کے خلاف سری لنکا کے پوری ٹیم پچاس رنس پر آؤٹ ہو گئی ہے اور بھارت کے محمد سراج نے چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ ایک اوور میں چار کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی چھے وکٹیں حاصل کرنے پر خوش ہوں یہ کہنا تھا محمد سراج کا کچھ در قبل وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج بڑا بھرپور اپنے بال کا استعمال کیا سوئنگ کے استعمال کیا اور پھر چھے کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی جبکہ ایک اوور میں چار کھلاڑیوں کو پاویلین بھی بھیجا محمد سراش نے بھارت کے محمد سراش نے آج چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے ایشیا کپ کے فائنل میں سری لنکا کے پوری ٹیم پچاس رنس پہ دھیر ہو گئی سری لنکا کا بھارت کو جیت کے لیے اکاون رنس کا حدف اور بھارت کے محمد سراش نے اکیس رنس دے کر چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے آپ کو بتائیں سری لنکا کا بھارت کو جیت کے لیے صرف اکاون رنس کا حدف اور بھارت کے محمد سراش نے آج چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ایشیا کپ دوہزار تئیس کا فائنل اور سینئر سپورٹس انگر پرسن ہمارے ساتھ مرزا اقبال بیغ موجود ہیں مرزا اقبال بیغ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں صرف پچاس رنس مہرین یہ ونڈے اور کسی بھی طرح ٹی ٹوینٹی ہو ونڈے ہو اس کی ہسٹری میں کسی بھی فائنل میں کم تر ترین اسکو ہے یہ کسی بھی ٹیم کا کیونکہ آج تک کوئی ٹیم کسی بڑے میگا ایونٹ کے فائنل میں چاہے وہ ٹی ٹوینٹی ہو ورڈ کپ ہو ایشیا کپ ہو اور اس کے علاوہ کیمپس کافی ہو کوئی ٹیم آج تک پچاس رنس پر آؤٹ نہیں ہوئی ہے فائنل میں تو یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا مہرین کی یہ انٹی کلائمک سا ہم توقع کر رہے تھے کہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا سری لنکا نے پاکستان کو آخری گین پر دو وٹو سے ہرایا اور پھر سری لنکا کی ٹیم کا مورائل آپ ہوگا لیکن آج جس انداز سے سری لنکا بیٹمن بھارتی بولر خاص طور پر محمد سراد کے سامنے بے بس نظر آئے تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ انٹی کلائمک تھا اب لوگ مختلف قسم کے وصوصے مختلف قسم کے شکوک و شبات کا اظہار کریں گے کہ کیا ہو گیا تھا سری لنکا ٹیم کو لیکن میں سمجھتا ہوں بھارتی بولرز نے بولنگ بڑی اچھی کی اور سری لنکا بیٹسمنوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کرنا کیا ہے سری لنکا کی ٹیم نوجوان ٹیم ہے زیادہ تر لڑکے جو ہیں ینگ ہیں اس میں اور اس کی وجہ سے بھی ناتجربہ کاری کی وجہ سے بھی سری لنکا بکتے دھڑا دھڑ گرتی نہیں حالانکہ اس سے قبل انہوں نے بھارت کے خلاف 172 رنز بنایا تھے جو 41 رنز سے یہاں رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کپ کے فائنل کا انٹی کلائمکس ہوا ہے اور جو لوگ ٹکٹ خرید کر آئے وہ بڑے مایوس شکستہ دل بوجل قدموں کے ساتھ اپنے گھروں کو جائیں گے کیونکہ زیادہ تر سری لنکا سپورٹرز میدان میں موجود ہیں مرزا اقبالوے گا جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائشہ خوش تو بہت ہوں گے اور یہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم کیا کے پاکستانی ٹیم بھی پریشر میں آ جاتی ہے سری لنکا کی ٹیم کے حالات ہمارے سامنے ہیں انڈیا کی ٹیم میں ایسی کیا خاص بات ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے پاس اسپانسرشپ بہت بڑی ہے سارے میجر اسپانسرز ہیں میرین وہ سارے بھارس کے تعلق رکھتے ہیں پھر دوسرے انہوں نے اپنا برینڈ بنا لیا ہے آئی پی ایل اور آئی پی ایل میں دنیا بھر سے کرکٹرز آ کر کھیلتے ہیں اور جب آئی پی ایل ہوتا ہے تو بیشتر ممالک اپنی کوئی شیریز نہیں رکھتے تاکہ ان کے کرکٹرز بھارس جا کر کھیلیں کروڑوں روپے ملتے ہیں آئی پی ایل کھیلنے کے مرزا اقبال صاحب کتا کلامی کے لیے معذرت لیکن دیکھیں سپانسرشپ کھلاڑیوں کی کار کردگی پر کیسے ایفیکٹ کرتی ہے مطلب کیسے مجھے تو یہ بات سمجھنے کیا رہی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر فائننشلی کھلاڑی سٹرونگ ہوگا آپ دیکھیں نا آئی پی ایل میں کروڑوں روپے ملتے ہیں اور آئی پی ایل میں غیر ملکی کرکٹرز دنیا کے ٹاپ کے کرکٹرز کے ساتھ آپ کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ جو ایکسپیرینس گیل کرتے ہیں کرکٹرز وہاں پر جو بھارتی کرکٹرز وہ ان کے کام آتا ہے بین الاقوامی شطہ پر ان کے کام آتا ہے اور کیونکہ آپ دیکھیں میں نے سراج کا آپ کو بتایا کہ ان کے والد آٹو رکھشہ چلاتے تھے اور جب یہ آئے اور ان کو کانٹریکٹ جو ملا دوسرے ہی سال آئی پی ایل کا دو سرور ساٹھ لاس روپے کا پاکستانی کرنسی میں آپ اس کو ڈبل ٹریپل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی آپ فائنیشنی کھراریوں کو سپورٹ ہے ذہنی طور پر وہ مطمئن ہے تو اس وجہ سے بھی وہ جسی طرح کی کارکردگی پیش کرتے ہیں تو وہ جو ایکسپیرینس گیل کرتے ہیں کرکٹرز وہاں پر جو بھارتی کرکٹرز وہ ان کے کام آتا ہے بین الاقوامی شطہ پر ان کے کام آتا ہے اور کیونکہ آپ دیکھیں میں نے سراج کا آپ کو بتایا کہ ان کے والد آٹو رکھشہ چلاتے تھے اور جب یہ آئے اور ان کو کانٹریکٹ جو ملا دوسرے ہی سال آئی پیل کا دو سرور ساٹھ لاکھ روپے کا پاکستانی کرنسی میں آپ اس کو ڈبل ٹریپل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی آپ فائنیشنی کھراریوں کو سپورٹ ہے ذہنی طور پر وہ مطمئن ہے تو اس وجہ سے بھی وہ جسی طرح کی کارکردگی پیش کرتے ہیں صحیح سفورس اینکر مرزا اقبال بیک ہمارے ساتھ موجود تھے سر بہت شکریہ آپ کے وقت رہا